آؤ بیٹھو پہلے تم کو ہی سمجھا رہتا ہوں صاحب کانسی رام جی ایک بار صاحب کانسی رام کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں پیدل جا رہے تھے چلتے ہوئے صاحب کی نظر گڑے میں فسے کتے کے چار پلوں پر پڑی صاحب کو چانک پھر کیا لگا کہ پیچھے مڑے اور گڑے میں سے ایک پلے کو باہر نکال کر چلتے بنے ساتھ میں چل رہے ساتھیوں نے پوچھا صاحب یہ آپ نے کیا کیا گڑے میں تو چار پلے تھے لیکن نکالا آپ نے کیولے کو ہی ایسا کیوں صاحب نے بتایا باقی تین اس گڑے میں آرام سے کھیل رہے تھے لیکن وہ اکیلا نکلنے کا پریاس کر رہا تھا اس کو میرے سہارے کی عوض سخت پہلی تھی ایک ساتھی نے پوچھا پھر صاحب باقی تینوں کا کیا ہوگا صاحب بولے ان میں سے اب جو نکلنے کا پریاس کرے گا اس کو میرے پیچھے والا نکالے گا ایسا انجنتر چلتا رہے گا اور ایک دن چاروں باہر نکل جائیں گے لیکن صاحب آپ نے ہی چاروں کو باہر کیوں نہیں نکالا ہمارا پریسن یہ ہے صاحب بولے آؤ بیٹھو پہلے تم کو ہی سمجھا رہتا ہوں دیکھو باقی تینوں کا آرام سے وہیں پر کھیلنا ایک پرمانی کرتا ہے کہ وہ وہاں سنٹوشت تھے اور جس کو میں نے نکالا وہاں سنٹوشت نہیں تھا جس کو میں نے نکالا اب وہاں کبھی بھی اس گھڑے کے آس پاس نہیں جائے گا اسی لئے وہاں اس گھڑے میں دوبارہ نہیں گرے گا کیونکہ اس کے اندر اس گھڑے کا ڈر بیٹھ گیا ہے اب اگر میں باقی تینوں کو بھی نکال دیتا تو وہ پھر اس گھڑے میں جا کر گر سکتے تھے کیونکہ ابھی تک ان کے اندر گھڑے کا ڈر نہیں بیٹھا تھا جب باقی کے تینوں کھیل کر تھک جائیں گے تو دیکھیں گے کی ہمارا چوتھا ساتھی کہاں گیا ان میں سے ایک یا دو یا تین تینوں پھر نکلنے کا پریاس کریں گے اس سمیں میرے جیسا جو آئے گا وہاں اس کو باہر نکال دے گا پھر وہ بھی اس گھڑے سے دور رہیں گے پھر صاحب نے مسینری انداز میں سمجھایا دیکھو ہم کو ان لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے جو گلام ہی بنے رہنا چاہتے ہیں بلکہ ان کو سہارہ دے کر آگے نکالنا چاہیے جو اس گلامی سے نکلنے کی چاہت رکھتے ہیں اس سے آپ کا سمیں بھی بچے گا اور آپ کا منوبر بھی نہیں ٹوٹے گا اس لئے ساتھیوں ہم کو گبرانا نہیں منوبر نہیں ٹوٹنے دینا ہے اور مسین کے اندرنتر کام کرتے رہنا ہے ایک دن باقی کے لوگ بھی کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں موسیقی